اگر آپ سرکاری سکول میں بھی یا ایک بہت ایفریسی سکول میں بھی آپ بچے کو داخل کرائیں تو میرا خیال ہے آج کل پانچ ہزار سے کم تو کسی کہیں جگہ بھی خرچہ نہیں آتا مائنس کے وہ کتابیں فری والے جو سکول ہے دو روپیہ یا تین روپیہ والی فیس فیل ہے اگر پانچ ہزار بھی آپ کریں تو ایک سال میں آپ کا ساٹھ ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے پلس پلس والی تو خیر بات جانی دیں تو یہ ایسے بھی سکول ہیں جن کی لاکھ روپیہ دنخواہ ہے وہ فیس ہے سو وہ اب آپ اٹھارہ سال سولہ سال ایجوکیشن لیتے ہیں مینیمم آپ کے ایک ملین اور یہ پلس پلس میں نے اس لیے ڈالیا کہ یہ ایک ملین سے ایک کروڑ بھی ہو سکتا ہے یہ بیلنگ کو بہن چھتیس راکھ لے رہی ہے اس وقت لمز جو ہیں پلیجویشن پروگرام کا تو جہاں بھی آپ پڑھیں گے جس طرح کی جگہ بھی پڑھیں گے ویسے آپ پیسہ دیں گے اور پچیس ہزار روپے کی نوکری کے لیے لوگ دکھے کھاتے پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نوکری کا پاکستان میں کونسپٹ کیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کے ذنوں میں نوکری کا کونسپٹ یہ ہے کہ میں ایک جگہ جیسے وہ ہوتا تھا بہدر شاہ زفر وہ وزیفہ لگاتا تھا وہ آپ لگاتے تھے وزیفہ کہ میرا کسی ارگنائیزیشن میں وزیفہ در جائے میں صبح چلا جاؤں جاتے میں گانا لگاؤں کیچ میفیو کہیں کہ میں یہاں آکے بیٹھ گیا ہوں آپ کی حمد ہے مجھ سے پچھ کرانی کرنا میں نے کچھ نہیں ہے آپ سے کہیں برطن دو دو گلاس تو اڑھ دے گا تمہاری صافکار وہ یہ دو تین فریم تو اڑھ دے گا شیشے گرا کے آپ میں نے سیمپٹی لینے ہیں میں نے عمران خن کو گلیاں دینی ہے نواز شریف کو گلیاں دینی ہے مہدنزیر کو گلیاں دینی ہے پارٹیوں کو گلیاں دینی ہے حکومت کو گلیاں دینی ہے جب باس گیا ہو اس کو گلیاں دینی ہے کام میں نے کوئی نہیں کرنا اور میں نے سارے دن روتے رہنا کہ میں کہا ہی اتنی ہو گئی ہے سار ہماری ہماری طرف بھی دیکھیں سار کو ہماری بھی تنخواہ بڑھا دیں وہ ہمارا بھی خیال کریں یہ ہمارے ہاں نوکری کا کونسپٹ ہے سر جی gone are the days وہ زمانے گئے جب سکسٹیز کی فلموں میں میٹرک کرتا تھا نا محمد علی اور امی مجھے نوکری مل گئی اور اگلا گانا شبن کے ساتھ ہوتا تھا اب نہیں ہونا سمجھیں اب نہیں ہونا تو بہتر ہے کہ اپنے اندر کچھ انوکری مل گئی میرا یہ مشورہ ہے نہیں تو محمد علی والی نوکری نہیں مل گئی سٹرگ مارکٹ میں لوگ آتے ہیں بڑے سی افنی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے کہا یار کو منافع مجھے ہو تو اس سے میرے میرے لئے انوکری کر دینا یعنی آپ پر انوکری کر کے آپ پر منافع کمال ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس ناٹ گوئینٹو ہیبن جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے منٹور سے اپنے استاد سے سیکھا وہ ہی میں آپ لوگوں کو کہوں گا ہونسٹی کمپیٹنس کمپیٹنس پیدا کرنے سے آئے گی پڑھنے سے آئے گی فنانشن فریڈم آنوریبل سروائیول لیڈا سوسائیٹی آپ اپنی فیملی اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر زندگی گرہ ازار سکیں اچھا میرا یہ کتاب پاک میں پڑھی تھی لیکن وہ انفرچونیٹلی یا فرچونیٹلی وہ میرا پروگرام اور یہ کتاب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں فرس ٹوینٹی آرز ایک جوش کافمن صاحب ہے ان کی کتاب ہے وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ جی آپ دنگی میں کچھ بھی سکھنا چاہیں اگر آپ بیس گھنٹے مانداری سے اس میں لگائیں تو آپ کو اس کے بارے میں اچھا ایڈیا ہو جاتا ہے اچھا تھی آپ بعد آگئی یہ دی انسٹیٹوٹ پاکستانی اندر کوئی نہیں ہے ایم بی اے بے ایم بی او تھا جا رہے اب تو مجھے لگتا ہے ہاگئے ہوتلوں میں جو ویٹر ہیں وہ بھی ایم بی او ہا کریں گے لیکن ان کو کوئی سکل لی ہے یہ قاسم علی شاہ صاحب کا جملہ ہے اور مجھے بڑا پسند ہے کہ دلیم یافتہ اور ڈگری یافتہ ڈگری یافتہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے باہر ڈگری لے لی ہے اس کے لئے بھی ہو جائے کوئی وسیلہ تو مجھے نہیں بتا جو تعلیم یافتہ ہوگا وہ آگے پڑے گا اب سوال یہ کہ تعلیم یافتہ کیسے بننا ہے دوبارہ جانے سے پہلے ان دونوں سائیڈوں میں سنیپس ضرور لیجئے گا دیواروں کے ان دیواروں میں تعلیم کی ڈگری یا لٹکی ہوئی ہیں ان ڈگریوں سے کوئی کم بڑا لکھا آدمی بھی اپنے آپ کو آپ کر سکتا ہے دیافتی بھی اپنے آپ کو کورپیٹ سیکٹر کے لیول کے اوپر لے کر جا سکتا ہے تو یہ بیسیکلی امریکہ انڈیا تھاؤزنڈ آف انسیٹیوٹس جو آپ کو سٹراؤ مارکیٹ میں انویسمنٹ سکھاتی ہیں پاکستان ایک ابھی نہیں ہے میرے علم میں کوئی نہیں ہے وہ تو بتائیے آپ سب کے پاس واتس ایپ کے نمبر میں اپنی جانے سے پہلے دے جاؤں گا رابطہ رکھیں ضرور بتائیں اپنی فیڈبیکھ ضرور شیئر کریں اس کے بارے میں اچھا سر ایک بڑی افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ پی ایس ایکس میں صرف ڈائلاغ انڈیویجیل انویسٹر ہیں یہ نہیں کہ مارکیٹ چھوٹی ہے فورلہ رہتا ہے یہاں فورلہ رہا کے انویسٹ کرتا ہے ذرا سے آپ کی ایک اونو میں انتی ہے تو وہ سیلنگ کا نیشن کر دیتے ہیں میں نے کریٹ ہو جاتا ہے وجہ یہ کہ اویرنس نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے ٹیمپرامنٹ نہیں ہے لوگوں کا لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کام کو سری لنکا میں سات لاکھ بنگلہ دیش ہم سے چھوٹی مارکیٹ ہے ون تھرڈ ہے بنگلہ دیش ہم سے کمپنیوں کی سائز میں ٹو پوائنٹ فائی ملین انویسٹر صرف چودہ لاکھ خواتی ہیں اس میں بنگلہ دیش میں ون پوائنٹ فور لیڈیز ہیں تو یہ لیڈیز کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی لیڈیز جو میں ہوں کتنی پیچھے ہیں تو یہ میرا خواہش بھی ہے اور اتنا سکوپ بھی ہے میرا اتنا اندازہ ہے کہ چھے سے سات ملین تک جا سکتے ہیں پروائیڈ اگر آپ لوگ ایڈیوکیشن لیں پروائیڈ اگر آپ لوگ حمد کریں وہ کرنی آپ لوگوں نہیں ہے کوشش ہم نہیں کرنی ہے میند آپ نہیں کرنی ہے یہ میں بہلا دسکس کر چکا ہوں گے نہ سٹاف ہے نہ یوٹری بل ہے نہ رینٹ ہے نہ آفیس ہے نہ گورنمنٹ کی ریڈ ٹیپس ہیں نہ کاملیکیٹڈ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے نہ ایک سائز یوٹی ہے نہ کسٹم ہے فلیکسبل برکنگ ہارز ہیں آپ کے آپ اپنی مرضی سے جتنے دن چاہیں وہ آپ آف لے سکتے ہیں یہ آلیٹی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں بات کوئی فرکس منتھلی ایکسپینس نہیں ہے کوئی یوٹیلٹی بلز نہیں ہے جو کوئی بھی بزنس آپ کریں گے اس میں ہوں گے سٹاف کے کوئی ایشیوز نہیں ہیں وہی والی بات جی جی سٹاف کے کوئی ایشیوز نہیں ہیں جیسے سٹاف کا میرے ٹیپرامیٹ پروگلوں آپ کا بتایا ہے کہ چاچا نہیں مرے گا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کرنا کام تو کریں نہیں کرنا تو نہ کریں کسی کے چاچے ماں میں بے آپ ڈیپنڈنٹ نہیں ہیں فیکٹری میں ہم دیکھتے ہیں جب اوورلوڈ کام ہوتا تھا لوگ چھوٹی بیجا جاتے تھے کام کام ہوتا تھا ہم کہتے ہیں چھوٹی لوگ نہیں لیتے تھے جیسے آپ کہتے ہیں ریوارٹس ایسے سر جی آپ ایئرز بھی آف لے سکتے ہیں اب میں اس کے ساتھ آپ کا ایک کمپیرزنگ کروں گا جو کنننشنل وزنسز ہیں اب میں ریزنلی سما جو ٹی وی ہے اس کی ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا میں نے آپ کو بتایا بچپن سے میں انڈسٹری کو فالو کرتا آ رہا ہوں شوق بھی تھا لگائی بھی چلائی بھی لیکن جو میں نے دیکھتے دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور یہ وہ چیزیں وہ میں اگر پورا ایک اس پہ کروں تو دو سے چار گھنٹے کا وہ ایک سیشن بن جائے گا جو مشکلات اور انڈسٹری کی سو بیسیکلی اس میں بہت ایفٹ لگتی ہے ریڈرنز اتنی دنیا فیصلبات میں زیادہ تر کراہے میں چلتی نہیں لوگ بیسیکلی آٹھ دس بارہ بندرہ سولہ کا سیٹ ہوتا تھا اس سیٹ کے ساتھ سے جس کے لئے کپڑا بنا رہی ہیں وہ سیٹ میں آکے اس کو وہ کہتے ہیں ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نفع خرچہ دیسی زبان میں کبرشیل جو سے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک فیبرک کا پر میٹر انہیں ملتا تھا اور مزہوروں کو بھی پیمٹ ایسے ہوتے تھی اس لئے پانچ سال میں جو لوڈ شیڈنگ کا آل رہا جو ایک سپورٹس کے اپر ایفیکٹ آیا وہ سمائے کی جو ریپورٹ تھی اور پہلے وہ جو لوم والے ہیں ان کے بزنسز باندھ ہوئے اس کے بعد اب ظاہر ہے بزنس باندھ ہو جائے کرائے بے ہو جائے جنہوں نے پیسے آپ کے لینے ہوتے ہیں وہ مارکے بیٹھ جاتے ہیں آزم مارکٹ والے تو پیسے نہیں دیتے ادھر ترواز یہ ہی ہے کہ نیچے لگاتے ہیں جو پیسے وہ واپس نہیں دیتے پیسے لوگوں کو وہ حمد سے ہی ملتے ہیں ان پیچاروں کے پر فنانشیل کرانچہ کیا پیسے ہم کا پھاس گیا کرایا دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے لہذا جو شیڈ کے انر تھے انہوں نے ان کی مشینے وہ نکال کر باہر رکھ دی شروع میں تو کباریوں نے خرید تھی بعد میں وہ لوئے کے دام بھی کی یعنی زیرو ہو گیا بندہ ایک آدمی جو اور کم از کم چھوٹا سا بھی لوم کا سٹ اپ ہو تو وہ دو چار کروڑ پچاس لاک ساٹھ لاک سے نیچے نہیں لگتا وہ پچاس لاک کے پانچ روپے بھی نہیں ملے ہو رہی یعنی وہ ویسے مشینے فٹماتوں سے لوگ اٹھا کے لے گیا تو یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے بعد سے ایک بہت بڑی فیکٹری ہوتی تھی مٹھائیاں اس کی میں بھی کھاتا تھا میرا بیٹا بڑے شوق سے کھاتا تھا گنات جامن اس کے لیرالہ سویٹس آئے آپ سب سے میرا سوال ہے ایرے لیرالہ سویٹس it was one of the greatest businesses ٹھیک ہے نا مجھے گا رہا دس لاک کی فرنچائز وہ دیتے تھے جب افی سینٹر بنا تھا اس وقت ایک فرنچائز ادھر تھی بھی افی سینٹر میں دس لاک روپے آؤ زمانے میں صرف نیرالہ سویٹ کا ٹیگ لگانے کے دیتے تھے وہ سو نیرالہ سویٹس آور where is چودری وائی روپ یہ جتنی بھی آپ کی بجلی کی تارے ہیں یہ چودری وائی روپ والوں بھی ہیں کمپنی کی where are they now nobody knows ایک ایوب خان جو آیا میں رکھا کیا تھا سکسیز بھی تو اس نے ایک ٹی شٹ دیکھیں اس پر اکھا تھا شیش میں لاؤزری وہ واپس آیا اسے وارڈ دیا اس زمان نے گیا where is شیش میں لاؤزری nobody knows مونگومری سویٹس چھوٹے ہو جدے آڑایا کرتی ڈیوے ایوری ٹائم مونگومری ٹی ٹائم بسکٹس تھے سویٹس تھی بینکرپٹ ہو گئے میں پرسنلی جانتا ہوں اور وہ آدمی اس کے پاس چودہ گاڑیوں کا فلیٹ ہوتا تھا جی دنیا کی بہترین گاڑیوں اس کا اپنا سٹیڈیم ہوتا ہے سہیوال میں وہ جو بہترین چودہ گاڑیاں ہوتی نہیں جیسے ان کا نیا موٹل آتا تھا پرانہ بک جاتا تھا نہیں وہ خریدتا تھا لیٹس تین دو دار اٹھا رہا ہے اب اس نے دسمبر جنری میں جیسے ایسے موٹل آنے ہیں چودہ گاڑیاں سے ریپلیس کرنی ہیں بی ایم ڈبلیو کے پاس ہے بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز کے پاس ہے مرسیڈیز وہ لیٹس اسے رکھنی ہے پرانی اسے بیجتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں جی مارکٹ میں نقصام ہو جاتا ہے چھوٹا انویسٹر مار جاتا ہے تو جو کنننشنل بزنسز ہیں ان کو آپ لوگ پیسے دیتے ہو جو وہاں پر ہوتے ہو کنننشنل بزنس بہت برا مرتا ہے جب مرتا ہے اللہ رہم کرے اس میں تو پھر نکلنے کی کوئی آپشن ہے سی این جی پمپ سر جن لوگوں نے شوق اور شوق سے لگائے ویر آر دے گورنمنٹ کا ڈسین ہوتا ہے کنٹرول شیڈز جو ہیں وہ آج بڑی بری حالت میں ہیں آپ کے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پرمننٹ ایکسپنسز ہوتی ہیں آپ اس جگہ کو بند نہیں کر سکتے بند کریں تو زیرو چلائیں تو ہر ملنگے پیسہ پمپن کریں میرے ایک دوست نے آدل ٹیکسٹائیل مل والے آپ چھائیں سرابطہ کر سکتے ہیں آدل جو ہے لسٹڈ کمپنی ہے مجھے مل بند کر دیں میں کہے کیا ہوا کہ دیار ہر مہینے چاریس لاک پچاس لاک کا نقصان ہو رہا تھا میں کہے یہ بند کر دو ادام بدا دو رشینیں مجھ لو میں نے یہ گامی نہیں کرنا میں اور کوئی کام کر رہا ہوں گا تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جب کنونیشنل بزنس پر جاتے ہیں انشونس ہے آگ لگنے کا ڈار ہے سیکیورٹی گارڈ ہے ڈگیتی ہے ٹرانسپورٹیشن ہے بیڈ ڈیٹس ہے لوگ بیسے مار لیتی ہیں ڈیڈ لائنز ہے میں ایک سپورٹ کا کام میں نے کر کے دیکھا رات کے تین تین بڑی آپ آگے بھیر رہا ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ کی شپنٹ لیٹ ہو جائے تو وہ کل کا اخبار بن جاتی ہے کوئی بندہ کل کا اخبار خریدے گا ردی والا زیرو کلائنز کا پریشر ہوتا ہے بینک کا لون ہوتا ہے وہی ملشمنٹ نے مزائی چوڑیوں ہوتی ہیں فراود ہوتی ہیں مسیبتیں ہی مسیبتیں ہیں تو ان سے ساری چیزوں کے مقابلے میں سٹوک مارکٹ جو ہے وہ ایک بہت بہتر آپشن ہے آپ کے لیے سر دنیا کا سب سے بڑا جو کریش ہے اور سب سے پہلا کریش جو ہے جس میں لوگوں نے سب کچھ گوا دیا گوگل بھی ضرور سرچ کیجئے اس کی گراف بھی ابھی دیکھتے ہیں اگر ٹائم بچات ہو ٹائم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ٹیولپ میں نیا سو نو سو چھتیس سے سو نو سو سنتیس میں آیا بے وکوفی کی کوئی حد نہیں ہوتی جنون اور پاگل پانجو ہے اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی چاہے وہ بیٹکوین ہو اور چاہے وہ ٹیولپ میں نیا ہو بیٹکوین is another one day you will see it's going to be a big scam لوگ اپنی ساری زندگی جیسے ڈاٹ کوم ببلز میں لوگوں نے گوایا ٹیولپ میں نہیں آئی ہے انہوں نے کہا ٹیولپ کی قیمت بڑی بڑھ رہی ہے ٹیولپ کے فیوچر کے کونٹیکٹس لکھے گئے اور وہ اس حد تک چلا گیا پاگل پانجو کئی کئی سال کے جو آپ کے گھر کے رکھرا جاتے ہیں وہ ایک ٹیولپ کی جو پھول ہے جیسے بیٹکوین ہے بس سمجھیں جو بیٹکوین جیسے بڑھ رہا ہے نا اس طرح یہ ٹیولپ میں لیا سولہ سو چھتے سولہ سو ستیسنو اور لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگی کی کمائی لالچ میں تباہ کر دی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جسے ہم سٹاک مارکٹس سے ہٹ کے بزنس سے ہٹ کے ایک سوال کرتا ہوں اگر گوپی ایک ہزار روپے کلو ہو جائے میں ٹیولپ کی بات نہیں کرتا تو آپ گوپی کے پھول خرید کے رکھیں گے جہاں ان کو آپ کو فارورڈ میں سوڈے ہو رہے ہوں کہ یہ اٹھ دوزار دی ہو جانے یہ پانچیزار نہیں مطلب ٹیولپ کا کسی نے کیا کرنا ہے ایک جب آپ ہوتا ہی ہے پاگل پان جو ہے نا جب جنون سوار ہو جاتا ہے وہ چاہے سٹاک مارکٹ میں ہو چاہے چینی کی منڈی میں ہو چاہے ٹماتروں میں ہو چاہے علووں میں ہو پاگل پان ایک ہر چیز کی ایک ویلیو ہے جب آپ اس کی آرٹیفیشل چھوٹیج کریئٹ کر کے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک لالچی زندہ ہے نا تھگ بکھا نہیں مرتا تھگ کیا کرتا ہے لالچی کو لالچ مجھتا ہے سٹاک مارکٹ میں پچھا بار میں میں کہا کر کہا تھا سیشن میں یہ ریپیٹ کرنا بڑا ضروری ہے you can make money in bulls you can make money in bears and the pigs get slaughtered what is a pig ہمارے مذہب میں اس کو اچھا نہیں سل جاتا extreme amount of greed میں نے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کمانی ہے تو جب چار ہزار ہزتے ہیں تو کہیں گریب انویسٹر مارا جاتا ہے گریب کو کوئی نہیں بتاتا بھئی گریب تو خود اپنا سب سے بڑھا دشمن ہے اگر مٹکہ کھیلو کے تو ماری نہ ہوگی نا تو اگر آپ لاکھ سے دس ہزار کمانی کی کوشش کرو بھی ڈس پوسیبل لاکھ سے دس لاکھ کمانی کی کوشش کرو گے تو مجھے دنیا تھا ڈچ ایس انڈیا کمپنی سب دنیا کی پہلی پبلک لیمٹڈ کمپنی تھی سولہ سو دو سے میں شروع ہوئی اور اٹھارہ سو میں گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا سولہ سو انیس سے سترہ سو بیس تک جو ہولینڈ ہے ان کی پر کیپٹا دنیا میں سب سے زیادہ تھی امیر تلین لوگ تھے یہ ٹریڈنگ کرتی تھی سپائسز پروڈکٹس اور یہ باب میں ریس انڈیا کمپنی انگینڈ والی ہے جو کمپنی بہادر ہم فلم میں دیکھتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے بنائی انگینڈ والوں نے جس نے پھر ادھر اس ریجن پہ کبزہ بھی کیا کوئی نوز کی چیئرمین تھی وہ بھی لیسٹڈ کمپنی تھی ایک وائد چار سو پرسنٹ یعنی اگر آپ کا ایک آئی فون آئی فون میں بہت زیادہ سمجھاتی لوگوں کو ہیں ایک آئی فون جو ہے پہنچ آئی فون کے پیسے بن جاتے تھے چار کا منافع اور ایک کے اصل رکبر ایک کا پانچ مسمتے ہیں میرا موویز میں ایک کا پانچ ایک کا پانچ ایک کا پانچ ہو جاتا تھا یہ پروفن فیکٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں جو لپنیا کو سمجھیں ہیومن سائیکی کو سمجھیں لوگ برباد عشقہ میں برباد نہ کر یہ آپ کو سمجھائے گی کہ ایکسٹریم اماؤنٹ آف گریڈ ایکسٹریم اماؤنٹ آف گریڈ وہ بندے کو خودکشی پر اتارو کر دیتا ہے امریکہ میں کریڈل کارڈ ڈیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو تو جو سیانے لوگ ہوتی ہیں سمرجہار لوگ ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں بھزتے دنیا کا سب سے سمجھدار سیانہ انویسٹر رون بفت جو ہے وہ ڈاٹ کوم ببل کیوں لپنیا کے بعد سب سے بڑا ڈاٹ کوم ببل جو ہے وہ بنا تھا نائنٹیز میں امریکہ میں وہ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ڈاٹ کوم لگا دو تو اس کے شیئر کئی ہزار گناہ بڑھ جائیں گے سوڈاٹ کوم ببل جو ہے اس میں بڑوں کو مارا بڑوں کو برباد کیا وارن بفت یہ کہتے ہیں سر آپ اپنی انویسمنٹس کو سیمپل رکھیں کوکا کولا بوتل ہے بکھنی ہے روز نظر آئی وہ کہتا ہے رات کو پڑے سکون سے ستا ہوں صبح اتنے کروڑ لوگوں نے شیپ کرنی ہیں جلیٹ ببل گم کی ایک کمپنیاں بچپن میں بھی وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا وہ اس کے پورٹفولیو میں ابھی ریسنٹلی اس نے اپل ایڈ کی ہے جنرل موٹر مکڈونلز دنکن ڈونٹ kept the پورٹفولیو سیمپل سیمپل بزنس گوڈ گروت نائس ایزی انڈ سیمپل چیئے جی آر یو کیڈنگ اٹ مشکل مشکل کمپنیوں میں نہ جائیں پی آئی بی ٹی ای لگ گئی جس نے کسی نے کام کیا بس وہ لگ گئی آگے میں کچھ نہیں کہوں گا وہ لگی جا رہی ہے تو ڈونٹ آئنسٹائن کیلکولیشنز کے ساتھ نہ آئیں سٹاک مارکٹ میں کیپ تنک سیمپل ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ آپ کے پلے ہے کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی مجھ سے کہتے ہیں بڑی بڑی وہ مشکل چیزوں میں جانے کی کو اربون پہ آئے ہو سمجھ نہ آ رہی ہو کہاں سے آیا کریں تو پھر تو ملا ڈونڈے بھی ایسی چیزیں اجے سر کورپیٹ امریکہ a terminology is used کورپیٹ امریکہ whatever امریکہ is today is because of کورپیٹ امریکہ زندگی کی گاڑی پیسے سے چلتی ہے سرچی ہمارے گھروں میں ہوں چھیکی جی وہ آپ نے لطیفہ سنو گا آج کل بڑا مشہور ہے المٹ کے فائدے وہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ جی میں ایک لڑکی میرے گا مجھے پسند آئی میں نے رشتہ بھیجا اسے کہا میں نے نہیں کرنا اس نے ایک امیرہ آدمی سے شادی کر دی میں نے اسے کہا تمہیں ایک دن میں بتاؤں گا چار سال بعد وہ قریب سے گزری تو وہ بی ایم ڈیو میں تھی میں بائی پہ تھا اور میں نے المٹ پہنا ہوا تھا لہٰذا المٹ پہنا کریں تو بات یہ ہے تو ہوں شرمندگی سے بچتا بننا تو بات یہ ہے کہ کورپیٹ امریکہ جو ہے ہم دے دیں گلیاں امریکنوں کو دیکھیں صرف آئی دنیا جس شکل میں کھڑی ہے آپ انہی کے بیٹھے ہوئے جہاں سپے جاتے ہیں انہوں نے بنایا ہے مازد کے ساتھ جو ایٹم بھام بھائی غوری مارو غوری دو چار ادھرنوں کر کے جو لوگ کہہ دے ہیں وہ غوری بھی انہی لوگوں کی ٹکنالوجی ہے تو آپ تب ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم لوگ جذباتی تھے تو اس کو ویس جرمنی کو انہوں نے کہا کہ یہاں حملہ کر کے ایس جرمنی لے لینا چاہیے اپنے آپ کو ستھنٹن کر کے ان کا ایک بڑا سمجھدار چانسلر تھا اسے کہا جس دن ہم اکنومی کے لیے سٹرونگ ہو جائیں گے یہ وال خود گرے گی اور آپ نے خود دیکھا کہ وہ وال کیسے گری ہے سو اکانومی is very important اور کورپریشنز کے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی اللہ کرے یہ بات ہمارے ملک کے لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو سب کچھ سمجھ آئے ہیں جنرل موٹر کے بارے میں جی امریکن پیسیدن 1953 کی سپیچ ہے اس میں whatever is good for gm is good for america so this indicates how important corporations are US steel جو ہے اس کی امریکہ میں بہت بڑا کونٹیپیوشن ہے وہ بھی کورپیٹ سیکٹر کی مثال تھی ایپل کمپیوٹر جو ہے میں پہلے اس کا مارکٹ کے اپنے دسکرز کر چکا ہوں one of the مایکروسوفٹ چونکہ لسٹیڈ ہے یہ بیسکلی ٹیکسٹیل کمپنی تھی اس کے ایسٹس بہت زیادہ تھے بزنس ڈائن تھا بزنس سلو ہو رہا تھا ایسٹ بڑے تھے کمپنی کے گاڑیاں بللینگ فیکٹریاں شہروں میں آ جاتی ویسے پیکجز جو ہے اس کو کہہ دیں کہ اترے گی اس کی مشینیں اگر اسی زمین کو آج بیچا جائے وہاں پہ آرزنگ سکیم بنا دیں تو ملک ریاض صاحب کی طرح ڈویلپ کا حدر کیا پرائیس فیچ کر جائے سو اس طرح باقشہ رہت جو ہے اس کے ایسٹس تھے تو بفٹ صاحب نے اس کو اس سے سے خریدنا چنو کیا جب انہوں نے اس کی منیجمنٹ خرید لی تو انہوں نے ایسٹس بیچ دیے اور اس کو ہولنگ کمپنی بنا دیا اب ہولنگ کمپنی کیا ہوتی ہے ہولنگ کمپنی بسی کے لئے ہوت کچھ نہیں کرتی وہ بہت ساری کمپنیوں کے شیئر خریدتی ہے ان کی ڈریکٹرشپ ہوتی ہیں یا فل یا پارشل ٹھیک ہے وہ پیسہ مم کرتی ہے اور دوسری منیجمنٹ جو ہے ان کمپنیوں کو جوئے کرتی ہے اجیسر یہ کمپنی کو میں پہلے بریف کر چکا ہوں پاور آف کارپیٹ سیکٹر کی بات ہو رہی تھی سامسنگ کتنا اچھا موبائل رہا ہے پھر ذہن میں موبائل آیا ہوگا سب کے جو ہی چیز آتی ہے نہیں موبائل آتا ذہن میں سامسنگ کو آپ لوگوں نے آپ جیسے شوقین لوگوں نے پچھلے کوارٹر کا اس کا پندرہ اشاریہ پانچ بلین ڈولرز اس کا پروفٹ ہے اگر سامسنگ جیسی ایک کمپنی آپ پورے ملک میں ہم جترے ہم نارے مارتے ہیں تھوڑا سام کام کر لیں اگر ایک کمپنی ہم منا دیں تو ہمیں ڈیڑھ سال کے اندر ہمارا ایک سٹینڈل ڈیڑ سارا جو ہم منتے کرتے پھر رہے ہیں کبھی چین آ جاتے ہیں کبھی جیپان جاتے ہیں کبھی جنب نہیں جاتے ہیں وہ ڈیڑھ سال میں یہ پروفٹ ستر سکتا ہے یہ میں پروف کرنے کے لئے آپ لوگ کو ٹیوٹا ہاف یرلی ریٹ اف ارنی ٹوی ٹوی بلیون ڈالرز ٹوی 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 بلیون سار جی تو اس طرح کمپنی دھوڑ آئی سال پاکستان میں ایک کمپنی اگر ایک کمپنی اس لیول کے مارے ملک میں کوئی بڑا بزنس وجود میں نہیں آ سکتا کوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا لکشمی مطل صاحب ہیں لیکن انہوں نے انہوں نے بزنس اسٹیبلش نہیں کیا انہوں نے انڈونیشیا میں پہلی فیکٹری لگائی چودہ ملکوں میں ان کی فیکٹری ہے آب انہیں سرچ کریں فالو کریں گریٹ پرسنیلیٹی گریٹ مین لکشمی مطل گرو فلم میں پچھلی بار بھی کہی تھی میں اپنے چینل پر بھی کہی دیرو بھائی امبانی کی سٹوری ہے امبانی ایک زیرو سے امیر ترین لوگوں میں امریکہ کے امیر امیر ترین لوگوں میں اس کا ذکر ہے دیرو بھائی امبانی اور گرو فلم بھی دیکھ سکتے راکیش جنجون والا وارن گفر آف انڈیا اس کی میرا خیال ہے دو بلین سے اوپر ہے ڈالرز کی پانچ ہزار روپے سے اس نے سٹارٹ کیا تھا راکیش جنجون والا نے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے اس کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں یوڈیو پہ بھی ہیں خود سنیں یہ تین فلمیں میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ ہر انویسٹر کو یا سٹاک مارکی میں شوق دیکھنی چاہیے ایک بازار فلم سیف علی خان کے نئی فلم جس میں میں نے بتایا کہ آپ پمپ اڈ دم کو اچھا سنجھ جائے گیا اور ایک گرو ہے تو اس میں انٹرٹینمنٹ ہے میرا خیلی موویز تو سبی شوق سے دیکھ لیتے ہوں گے ضرور دیکھیں ڈیویڈی دس بیس پچاس روی ہی مل جاتی ہے بہت سارے لوگ تو فری ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں اچھا جی راکیش یونین والا کی سٹوڑی میں نے پانچ ہزار روپیہ سے آٹھ ہزار کرو روپیہ اس نے کمایا کیسے کمایا کتنے سالوں میں کمایا ایٹیز میں کئیس نے سٹارٹ لیا رام دیو اگر وال زیرو تو ون تھوزن کروڑ ٹھیک جی گریٹ انویسٹر پاکستان میں بھی بہت سارے لیکن میں کوشش کرتا ہوں پاکستان یوں بات نہ کروں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آپ پیسے بتا رہے ہیں کھڑے ہو گئے تو اس لئے میں امریکہ اور انڈیا کی طرف رہیو رکھتا ہوں مجھے کل پر سو میں آن لائن مجھے دورت عزت سے موری ہو جاتی ہے تو میں اتنا کھبال لیتا ہوں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تو اسی لئے پاکستان اور پتا چلے پنتاج پارسل ہو جائے خانستان ہو گئے تھی میں پکڑا جاؤ یہ ہی بتا رہا تھا اس کے اتنے ایسٹ ہیں انو پتا ہے سار میں بڑا کبزور سار میں ڈرتا ہوں چیزوں سے انڈین سٹاک مارکی کپیٹ لائزیشن چیز وقت ہے 2.22 ٹریلین یونائیت سٹیٹ ڈالرز دو ہزار دو سو بیس امریکی ڈالر خالستان جس کو کہتے ہیں گولڈ من سیکس وائی وہ کہتے ہیں کہ 6.7 ہو جانا دس سال اچھے سار یہ میری اپنی زندگی کا میرے آبا جی کے دونوں دو دوست تھے فرس سب آدمی ٹیکسٹائل مل ہوتی تھی انصاف ٹیکسٹائل مل چھوٹے اگر ان کے بڑے زبردست ایڈ آیا کرتے تھے انصاف ٹیکسٹائل مل کے جیسے ہم ستارہ آتے ستارہ کی لون کے اگر آپ نے دیکھی ہو بڑے اچھی وہ موڈل بھی ہیں آتی ہیں پہن کے چلتی ہیں ستارہ کی لون لیا صوفی احمد دین صاحب سر was a great business man جس طرح میرے منٹور میرے والد صاحب تھے میرے والد صاحب صوفی صاحب کے بڑے دوست تھے وہ ان کے کلاس فیلوں کے بہنوی تھے تو off and on ان سے جیسا سمجھ دار بڑے سیانے لوگوں سے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے کرتے تھے گپ شب نگا کرتی تھی سیکھتے تھے تو میرے والد صاحب ان کو مشورہ دیا کہ آپ کی اتنی بڑی مل رہا ہے آپ اس کو لسٹ کیوں کروا لگتی تو جو غلہ منٹیلیٹی ہوتی ہے سیٹھ منٹیلیٹی ہوتی ہے ستارہ والے جو ہیں اس وقت بہت چھوٹے تھے nobody knew them at that time so he didn't do it ستارہ گروپ کو بتانی بات پتا چل گئی آج پشیر ملنے والے تھے لیکن بلکہ پروگرام سٹوڈیو ٹو مخاری صاحب کیا کرتے تھے اس میں انڈسٹری پروگرام اس میں میرے والد صاحب مشریح ہوئے اگر آپ اس کی کلپ مل جائیں تو میں بیٹھا ہوا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو ہیں آرڈینز میں میں بڑا خوش ہوگا جیکٹ پین بڑا تھا میں ٹی بی پر ہوں گا اس پر ٹی بی بی آنا جو بڑا ایک دو چینل ہوتے تھے بڑی بڑی مزے کی چیز تھے ہم ٹی بی پہ آئے گے اپنے دوستوں کو بتائیں گے تو وہ اس میں گیس تھے تو انہوں نے آجی پشیر صاحب نے لسکڑائی جی اپنی کمپنی آج آجی پشیر صاحب کہا ہے میرا خیال ہے ستارہ کا تعرف مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے ستارہ مجھے نہیں بتائی بڑی بڑی ہوگی میرا خیال ہے کہ بڑی ہوگی لیکن یہ میرا خیال ہے کوئی ضروری نہیں کہ میرا خیال ہے لیکن وہ کسی کون گدرے میں اس وقت وہ دس حاجی صاحب کی ملے خرید سکتے تھے تو جو بدلے گا نہیں اسے دنیا بدل گی نوکیا نے کہا مجھے نہیں بدل نا ایپل اور سامسونگ نے کہا بسم اللہ تم نہ بدلو ہم بدل جاتے ٹھیک ہے نا بدلو اس سے پہلے کہ تمہیں بدل دیا جائے at what age we should start to learn in stock market it's a very important question کاکا سٹھ سال ہو گیا لہ دکھر انہیں سکھ نہیں مجھ کاکے کا ذکر کیا تھا شروع میں کاکا آتا منو نہیں آیا لہ دکھر منو آتا وہ سوٹی پکڑ کے منو چلا رہا رہا ہوتا کرا جائیں تو دولا بھائی ہوتے دولا بھائی آئیں گے بندہ ایکس گروہ نہیں کرتے ہم اپنی پرسنیلیٹیز کو گروہ نہیں کرتے ہم اپنے اندر وزڈم بیدہ نہیں کرتے ہم منہ ہی رہتے ہی ساری زندگی تو میرا خیال ہے بڑا ہو چاہیے انتن کریل میرا اس وقت جیسے وہ والی بات ہے نا اور میں پاکستان انتن کریل ہی بننا جاتا ہوں لیکن میں کسی کی کوپی نہیں بننا جاتا انسپریشن لے رہا ہوں میں کوئی کوپی کیاڈ میں کوئی بولتا نہیں ہوں یا اس کی نکلے نہیں کرتا وہ تو کومیڈین بنتا ہے بندہ اگر ایسی کرے تو اپنے اندر آپ انسپریشن نہیں لیکن روی یور وون پاتھ